یہ پانچ پکشی گھر میں آتے ہی بنتے ہیں کروڑ پتی دوستو آج ہم جن پانچ پکشیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اگر یہ ہے آپ کی چت پر آ کر آپ کا دانہ کھا جاتے ہیں پانی پی جاتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا جس کی آپ نے کبھی کلپنا بھی کی نہیں ہوگی مانا جاتا ہے کہ یہ ہے پانچ پکشی قسمت والی ویکتی کے گھر پر ہی آ کر اپنا دانہ کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں بعد ہی بگوان ہوتا ہے وہ ہے ویکتی جس کے گھر پر آ کر یہ پکشی سمیں بوجن کریں اس پکشی کو دیکھنے پر اسے بلکل نہ ماریں بلکہ آپ اپنے آپ کو بہت ہی کچھ قسمت سمجھیں یہ پکشی آپ کے جیون میں سگات لے کر آئے گا دانکی دیوی مطلب لکشمی کے ساتھ لے کر آئے گا پکشی کو دیکھنا مطلب سمیں ویشنو کو دیکھنا مانا گیا شاشتروں کے انصار مانا جاتا ہے کہ راجہ دسرت کے گھر جب یہ پکشی آیا تھا تب انہیں سمیں اس پکشی کو بوجن کر آیا تھا اگر آپ کے گھر میں بھی یہ پکشی آ جائے تو آپ سمیں اس کے گھر پر سکشا دیوی دیوتا کا واس ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مطلب لکشمی کا عاشرواد آپ پر بنا رہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ بکس میں جے مہا لکشمی جرور لکھ دیں ایک نیل کنٹ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیل کنٹ کی شاشتروں کے انصار مانا جاتا ہے کہ نیل کنٹ پھگوان شیو کا پرتیک ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جس کی شت پر آ کر سمیں نیل کنٹ بیٹھ جائے اور دانہ پانی کھا جائے نیل کنٹ ایک ایسا پکش کیا ہے جس کو دیکھنے پر سمیں ویقتی کے سبی کشت سماپت ہو جاتے ہیں نیل کنٹ جب آپ کے گھر پر آ کر بیٹھ جائے تو اسے دانہ پانی اوشے ہی ڈالیں اور اگر یہ ہے آپ کا دانہ پانی کھا جاتا ہے تو سمجھو آپ کا باگیا اوڈے ہونے والا ہے پہلی بات تو یہ ہے بہت ہی کم لوگ کی چھت پر آ کر بیٹھتا ہے قسمت والے ہوتے ہیں وہے لوگ جن کی چھت پر آ کر نیل کنٹ بیٹھ جائے اسے شاکشات شیو کا اوطار مانا گیا ہے یہ ہے پکشی آپ کو جہاں بھی دیکھیں اس کے بھول کر بھی نیم آریں نہیں تو آپ کو بھگوان شیو کے کرود کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دو کووہ دوستو وید پرانے کے انسار مانا جاتا ہے کہ کووہ اگر آپ کے آ کر چھت پر آ کر بیٹھ جائے تو آپ کا کھانا کھا جائے تو سمجھو آپ کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا آپ کے گھر میں کبھی کسی کی اکال مرتو نہیں ہوگی کووہ کو دانہ پانی کلانے سے ویقتی کی مرتو ٹل جاتی ہے جو ویقتی کووہ کی سیوہ کرتا ہے تو اسے ویقتی کے گن انت کال تک کووہ گاتا ہے کووہ جب اس کی چھت پر آ کر بیٹھ جائے تو اسے بگائیں نہیں بلکہ اسے دانہ پانی کھلائیں کیونکہ کووہ کو پتروں کا پرتیک مانا جاتا ہے کووہ کی سیوہ کرنا مطلب سمجھ شنی مہاراج کی سیوہ کرنا ہے اس پکشی کو خوش کرنے پر راہو کیتو شانت ہو جاتے ہیں شنی دیو کی عسیم کی روپہ پرابت ہوتی ہے کیونکہ یہ شنی دیو کا واہن ہے تین گورائیا چڑیا دوستو شاشتروں کے انسار مانا جاتا ہے کہ جو گورائیا چڑیا ہوتی ہے اسے بھگوان رام کے گار بھی دیکھا گیا ہے شاشتروں کے اس کا ورنہ وستار سے ملتا ہے راجہ دسر سمجھ اس لکشمی کا پرتیک مانتے ہیں گورویا چڑیا کا گھر میں آنا ساکشات لکشمی کا آنا مانا گیا ہے مانا جاتا ہے کہ جب یہ پکشی آپ کے گھر پر آ کر دانہ پانی کھا جائے تو سمجھو آپ کے گھر میں ماتا لکشمی کا واس ہونے والا ہے اس پکشی کا گھر میں گونسلہ بنانا اتیانت ہی منگلگاری منا جاتا ہے آپ کے گھر کبھی بھی کوئی سنکٹ نہیں آئے گا اگر یہ ہے آپ کے گھر میں گونسلہ بنا لیتا ہے تو قسمت والے ہوتے ہیں وہے لوگ جن کے گھر میں گورویا آ کر بیٹھ جائے تتھا گونسلہ بنا لی ایسے ویکتی کا باگہ کھل جاتا ہے گورویا چڑیا کی آواز سننا بھی شب مانا جاتا ہے یہ ہے واتاورن کو سوچ بناتی ہے تین چار کبوتر دوستو گھر میں کبوتر کا آنا بھی شب مانا جاتا ہے جس ویکتی کے گھر پر آ کر کبوتر دانا پانی کھا جائے تو سمجھو اس کا باگہ اودے ہونے والا ہے ساتھ ہی ساتھ اب آپ کے جیون میں کچھ بدلا آنے والے ہیں کبوتر کا گھر میں گونسلہ بنانا بھی شب مانا جاتا ہے یہ ہے پکشی جب کسی کے گھر پر آتا ہے تب اچھے باو سے ہی آتا ہے پانچ دوستو گھر میں سویرے سویرے جب اولو آ کر بیٹھ جائے تو سمجھو ساکشات ماتا لکشمی آپ کے گھر میں واز کرنے والی ہے ماتا لکشمی اولو پر سوار ہو کر آپ کے گھر میں اب نواز کرنے والی ہے ایسے میں اولو گلتی سے بھی نئے بھگائیں سویرے سویرے اولو کا آنا اتینت منگلگاری مانا جاتا ہے کیونکہ اولو ماتا لکشمی کا واہن ہے لیکن یاد رہے رات کے سمیں جب اولو میں آتا ہے تو یہ ہے اشوک سندیش لے کر بھی آتا ہے ایسے میں اس شب نہیں مانا جاتا اسے یہ پتہ چلتا ہے اب آپ کے گھر میں آپ کے اوپر کرج بڑھنے والا ہے آپ کا پیسہ کرچ ہونے والا ہے اچھا ہے چیل اور باج دوستو گھر میں چیل اور باج کا آنا شب مانا گیا ہے قسمت والے ہوتے ہیں لوگ جن کے گھر پر آ کر چیل یا باج بیٹھ جائے ان کے دوارہ گھر پر آنے پر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو ابھی دھنگ کی پرابطی ہونے والی ہے ترنت ہی انہیں گلتی سے بھی نہ بگائیں بلکہ آپ اپنے باگے شالی سمجھیں اکثر کئی لوگ باج اور چیل کو ایشب مانتے ہیں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے جب کسی منوشے کے گھر پر چل اور باج بیٹھ جائے تب اس کا باگے ہوتے ہوتا ہے آپ کے لیے اور شب سمجھ لے کر ہی آتے ہیں تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ان پکشیوں کے بارے میں جو آپ کے لیے شب نہیں ہے اس کے دوارہ گھر پر آنے پر ویکتی کنگال ہو جاتا ہے اور اس کا سرمناش ہو جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں ان پکشیوں کے بارے میں ایک چمگادر دوستو مانا جاتا ہے کہ جو چمگادر ہوتا ہے میں منوشے کے لیے شب نہیں مانا جاتا یہ جب بھی گھر میں آتے ہیں تب کوئی نہ کوئی بڑی انہونی اور ناکاردن کے ساتھ لے کر آتے ہیں اور جہاں پر ان کا واس ہو جائے سمجھو اسے گھر میں پریت آتماؤں کا واس ہو جاتا ہے چمگادر ویکتی کے گرہوں کا ناش کرتا ہے نوگرہ کا ناش کرتا ہے یہ آپ کے کسی بھی منگل کرے گروہ برباد کر سکتا ہے اس کا گھر میں آنا ساخشات مرتو کو پراوت کرنا مانا جاتا ہے چمگادر جب گھر میں آتا ہے تب اکال مرتو کو ساتھ لے کر ہی آتا ہے یہ آپ کا سروناش کرنے والا ہے یہ پریوار کو اتل پتر کرنے آتا ہے چمگادر برے سندیش کا پرتیک مانا جاتا ہے اگر آپ کے گھر میں چمگادر نے نواز کر لیا ہے تو ترنت اسے ہٹا دیں اسی سے آپ کی بلائی ہے چمگادر منوشے کے لیے ہمیشہ برے سواب سے ہی آتا ہے اسے آپ اپنے لیے کبھی بھی لکی نہ مانیں تو ٹٹی ہی دوستو جو ٹٹی ہی ہوتی ہے وہ اپنا گونسلہ جمیر پر بناتی ہے کھیت کھلیانے میں بناتی ہے اور وہیں پر انڈے دیتی ہے اور اپنے بچوں کا پالن پوشن بھی کرتی ہے ٹٹیری کبھی منوشے کے چھت پر گلتی سے بھی نہیں آتی لیکن اگر اچانک ٹٹیری آپ کی چھت پر آ کر بیٹھ جائے تو سمجھو بھو کمپ آنے والا ہے یا پھر آپ کے ساتھ میں کچھ برا ہونے والا ہے ٹٹیری یوں ہی نہیں کسی کی چھت پر آ کر نہیں بیٹھ بھی گیانی کی مانتے ہیں کہ ٹٹیری کا چھت پر آنا مطلب بھو کمپ کا آنا مانا گیا ہے ٹٹیری اپنی اندریوں کے دورہ پیچان لیتی ہے کہ درطی میں کمپن ہو رہی ہے اور وہیں ڈرک کے مارے چھت پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اس لیے گھر میں ٹٹیری کا آنا شب نہیں مانا جاتا ہے تین گھر میں تطیعہ یا مدومکھی اگر گھر میں کسی بھی استان پر مدومکھیاں یا پھر شت کے بنا لیا تو یہ کسی کے لیے بھی پریشانی کا سبق بن سکتا ہے گھر میں چھتہ بننے ہونے پر درگٹنہ ہونے کا ڈر بنا رہتا ہے ساتھ ہی میں یہ شب نہیں مانا جاتا ہے دوستو کون سے پکشی پالنا شب مانا جاتا گیا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں آگے ویڈیو میں چلیے جانتے ہیں گھر میں توتہ پالا جا سکتا ہے شب مانا جاتا ہے ایسے میں آپ کبوتر بھی پال سکتے ہیں اچھا مانا جاتا ہے گھر میں کرگوش بھی پال سکتے ہیں لیکن اس کا گھر میں توتہ پالا جا سکتا ہے شب مانا جاتا ہے ایسے میں آپ کبوتر بھی پال سکتے ہیں